اگر یہ حال اس ملک کر رہا تو اکتر میں ستر میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ آپ نے اس ملک کا کیا حال کیا ہم مارشاللہوں میں دیکھ سکتے ہیں پہلی مارشاللہ میں دوسری مارشاللہ میں تیسری مارشاللہ میں چوتھی مارشاللہ میں ہم دو آزار اٹھارہ میں بھی دیکھ چکے ہیں آپ اس ملک کا آپ نے کیا حشر کیا ہر ایک جب برسر اقتدار آتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس دفعہ کچھ نیا کروں گا میں اس دفعہ اس عوام کے منڈیٹ کے ساتھ کچھ ایسا کروں گا کہ عوام کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی میں اس ملک کے ساتھ ایسا کروں گا جو میں چاہوں گا وہ اس ملک میں ہوگا آپ سب کو پتائے کہ آپ ایک مووی ہے The Dictator اس میں ایک ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ الیکشن کراتا ہے دنیا کو دکھانے کے لئے الیکشن کے دن جہاں پہ اس کے مخالف پولنگ بوتھ پہ لوگ کڑے ہوتے ہیں وہاں سے ایک فوجی ٹینک لے کے آتا ہے اور لوگ وہاں سے ہٹ کے اس کے پولنگ بوتھ پہ آ جاتے ہیں اور یہی حال اس ملک میں ہو رہا ہے الیکشنز تو آپ نے کرائے ہیں دکھایا تو آپ نے ہے کہ ہم نے الیکشنز کرائے ہیں پھر آپ اس الیکشنز میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں ہم دیکھ چکے ہیں یہاں پہ کچھ کینڈیڈرز ایسے تھے جو الیکشن لڑی نہیں رہتے وہ الیکشن جیت گئے مجھے یہ کہا گیا مخالف پارٹی کے لوگوں نے مجھے مبارک بات دی کہ آپ جیت چکے ہیں ہمارے مطابق آپ جیت چکے ہیں پھر بھی ہم آ رہے گئے کنڈیڈیٹس کو گھر سے نکال رہے ہیں کہ آپ آئیں آپ لازمی یہی یہ کام آپ کریں آپ کے ادارے یہ کام لگے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو دمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ دھرنا بٹھائیں آپ ڈی سی پہ پریشر ڈالیں آپ آرو پہ پریشر ڈالیں آپ یہ کریں آپ وہ کریں تو اس طرح یہ ملک کیسے چلے گا آپ نے ہمارے اوپر سارے راستے بند کر دیئے ہیں آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم پارلیمانی سیاست کریں آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم قانون کو مانیں آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم آئین کو مانیں اگر ہم صاف اور شفاف الیکشن چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ اس ملک غدار ہیں اگر ہم آئین اور قانون کی بالدسی یا اوپر کمرانی کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ غدار ہیں اگر یہ غدار یہ تو ٹھیک ہے ہم غدار ہیں ہم مانتے ہیں ہم غدار ہیں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ یہ سیٹ چھین کے ہمیں مایوس کریں گے ہماری سیاست ختم کرائیں گے لوگوں میں ہماری مقبولیت ختم کریں گے تو آج آپ دیکھ لیں کہ ہماری مقبولیت ختم ہوئی ہے ہم مایوس ہوئے ہیں آپ کن کو مایوس کرنا چاہ رہے ہیں آپ کن کو دمکانا چاہ رہے ہیں ہمیں تو اپنے سر کی پرواہ نہیں ہے ہم جس راستے پر نکلے ہمیں پتہ ہے کہ ہم مریں گے بھی تو آپ کی گولیوں سے مریں گے اور ہمارے لئے ہماری زندگی میں سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سیاست میں آپ کی گولیوں سے مریں آپ ہمیں دمکائیں گے آپ ہمیں اس سیاست سے رکیں گے آپ نے ملشید عثمان خان کاکڑ کو بھی آپ کو لگتا تھا کہ ہم انہیں مار کے اس سیاست کو ختم کر دیں گے اس پارٹی کو ختم کر دیں گے لوگوں کو مایوس کر دیں گے نیشنلیزم کو ختم کر دیں گے آپ کس حد تک کامیاب ہو چکے ہمیں ذرا وہ بتا دے کہ آپ کی کامیابی کیا ہے اس سے زیادہ لوگ اٹھے ہیں آج اس شہید عثمان خان کاکڑ اپنی قبر سے آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں آپ کیا کر پا رہے ہیں آپ بتائیں آج تو وہ زندہ نہیں ہے ان کی سوچ زندہ ہے آپ کو ان کی سوچ کے ساتھ پھر بھی لڑتے رہیں گے اب ہمارے ساتھ ہمیں مار دیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے ہمیں ایک منٹ کے لئے بھی یہ شہرائیں نہیں کھولیں گے جب تک ہمارے جائز مطالبات نہیں مانے جاتے ہیں جب تک ہمیں ہمارے پوسٹل بیلٹ پیپر واپس نہیں دیے جاتے ہیں جب تک ہماری جو لیڈ ہے وہ فارم پینتالیس کے مطابق ہماری لیڈ ہمیں جب تک نہیں دی جاتی تب تک ہم یہ قوم اشارائیں نہیں کھولیں گے البتہ ہم اسے مرالہ در مرالہ ہم اسے اور سخت کرتے جائیں گے اور لاعمل آگے لے کے آئیں گے تو کوئی ایسی فورس تو ہوگی جو یہ ناانصافی کر رہی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں ہم نے کہا ہے سالوں سال پاکستان بننے کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے مقتدر طبقے وہ ان چاروں قوموں کو غلام رکھنا چاہ رہیے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے پر محمود خان جناب محمود خان اچھے صاحب کہتے تھے کہ پنجابی استعمال کا جو لفظ ہے آپ نے اس کے بعد استعمال نہیں کرنا ہم کیسے استعمال نہ کریں ہمارے جو ان سب مسائل کا جو ذموار ہے وہ پنجاب کی استعمالی کونتیں ہیں